بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیہ وآلہ وسلم میری آج کی ویڈیو شیطان کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدتے ان کا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو اس کے پیدا کرنے کی اطلاع فرشتوں کو تھی کہ وہ انقریب مٹی سے ایک مغلوب پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں میری خلافت کا شرف حاصل کرے گی حضرت آدم علیہ السلام جسا سے خاکی میں جب روح پھوٹے گئی تو اللہ تعالیٰ نے پرشتوں کو حکم دیا کہ تم اس کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ فورا تمام پرشتوں نے تعمیل ارشاد کی اور جب شیطان سے سجدہ کرنے کو کہا گیا تو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ یہ مٹی سے بنا ہوا ہے اور میں آگ تھے تو میں تو سجدہ نہیں کرتا اور بلا شبہ قرآن پاک کی صورت حجر کے مطابق یہ باقی ہے پچھن پیدا کرنے والا ہوں یعنی نو انسانی پیدا کرنے والا ہوں تو جب ایسا ہوا میں اسے ضرور کر دوں یعنی وہ وجود تکمیل کو پہنچ گئے اور اس میں اپنی روح پھوٹ دوں تو چاہے کہ تم سب اس کے آنگے سربت حجود ہو جاؤ چنانچہ جتنے فریقے تھے سب اس کے آنگے سربت حجود ہو گئے مگر ابلیس نے انکار کیا کہ سجدہ کرنے والوں میں تھے وَإِذْ قُلْنَ لِلْمَلَائِقَاتِ وَإِذْ قُلْنَ لِلْمَلَائِقَاتِ جُو دُولِ آدھا مَا فَادَ جَدُو اللہ ابلیس قَانَ مِنَ الْجِنِّي فَفَادَ كَانْ عَمْرِ رَبِّ اَفَادَ تَسْتَخِذُونُ وَزُورِيَتُ اَوْلِيَا مِنْ دُونِ وَهُمْ لَكُمْ حَجُو بِئِ ثَالِثْ وَالِمِينَ بَادَلَا سُورَهِ الْقَابِ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فریقوں کو حکم دیا تھا آدم کیا کہ جھوک جاؤ اور سب جھوک جائے مگر ابلیس نہیں جھوکا تھا وہ چندوں میں سے تھا پس ہے پروردگار کے حکم تھے پہ رو گیا پھر کیا تم مجھے چھوڑ کر کہ تمہارا پروردگار ہوں کتے اور اُس کی نسل کو کارساز بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے دیکھو ظلم کرنے والوں کے لیے کیا ہی بری تمتیلی آئے پورا سواد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور وہ وقت جات کرو جب تیرے پروردگار نے فریقوں سے کہا میں مٹی سے پچار کو پہنچا کرنے والا ہوں پس جب میں اُس کو بنا سوار لوں اور اُس میں اپنی روپ بھوک دوں تو سب فریقے اُس کے سر بسوجود ہو جاؤں پس سب ہی نے دکھا کیا مگہ ابلیس نے نہ مانا اُس نے غرور کیا اور وہ علم الائی میں پہلے ہی کابروں میں سے تھا ابلیس نے سجدہ نہ کرنے پر جواب دیا اِنَّا خیروں من ہو خلق تنی من نار من نارے و خلق قطعو من تین پورتہ لینا اِس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اُسے مٹی تھے شیطان کا کہنا یہ تھا کہ میں آدم علیہ السلام سے افضل اس لیے کہ تُو نے مجھے آگ سے بنایا ہے آگ بلندی رپت چاہتی ہے اور آدم مغلوق ہے خاکی بھلا خاک کو آگ سے کیا نصف ہے خدا پھر تیرا یہ حکم کہ ناری خاکی کو سجدہ کرے انصاب پر مبنی ہے میں ہر حالت میں آدم سے بہتر ہوں نیازہ وہ مجھے سجدہ کرے نہ کہ میں اُس کے سامنے سر بجر بسنجود ہوتا ہوں مگر پات پاک شیطان اپنے غرورت سکبر میں بھول گیا کہ جب تو وہ آدم علیہ السلام دونوں خدا کی مغلوق ہو تو مغلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مغلوق میں نہیں جاتا ہے وہ اپنی تمکنت اور گمند میں جیس سمجھنے سے کہتے رہا کہ مرتبہ کی بلندی اور پنسی مادہ کی بنیاد پر نہیں ہے جس سے کسی مغلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے بلکہ اس کی ان زباد پر ہیں جو خالق قینات نے اس کے اندر وطیعت شیطان کو اس کے رخوت قبر نے اندھا کر دیا وہ اپنے خالق کے حقوب اور اترام خالقیہ سے بھی منکر ہو گیا اس لیے وہ ظالم قرار دیا گیا اور جینا سمجھا کہ تیری چالت نے تُس کو حقیقت کے سمجھنے سے درمانج و آجز بنا دیا ہے پاس دعا بھی سرکشی کی وجہ سے عبدی علاقہ کم مستحق ہے اور جید تیری عمل کی خودر سی پاداش اللہ تعالیٰ نے سورہ سواس آیت نمبر پچھتر تا پچاسی میں فرمایا اے ابلیس کس چیز نے روپ دیا تُس کو کہ سجدہ کرے اُس کو جس کو میں نے بنایا اپنی پترت کے ہاتھوں سے یہ تُو نے غرور کیا یا تُو بڑا تھا درجہ میں بولا میں بہتر ہوں اس سے مجھ کو بنایا آگ سے اور اس کو بنایا خطی فرمایا تُو لکل جا جہا پہ کہ تُو مردود ہو گیا ہے اور تُو پر میری فکتار ہے اُس جزا کے دن تک بولا اے رب مجھ کو ڈھیل دے اُس دن تک جس دن ملتے چیوٹے فرمایا تُو کو ڈھیل دے اُس وقت کے دن تک جو معلوم ہے بولا تو قسم ہے تیری عزت کی میں گمراہ کروں گا سب کو مگر جو بندے ہیں تیرے ان میں تُنے ہوئے فرمایا تو ٹھیک بازی ہے اور میں ٹھیک کی کہتا ہوں مجھ کو بھرنا ہے تو جس کو تُو دے اور جو ان میں تیری راہ چلے ان سب سے عبلیس نے جب دیکھا کہ خالق کے کہنات کے حکم کے غلاوردی تکبر رعونت اور خدا تعالیٰ پر ظلم کے الزام نے ہمیجہ کریے مجھ کو رب العالمین کی آغوچ رحمہ سے مردود اور جنہ سے معلوم کر دیا تو اس توبہ اور نظامت کی جگہ اللہ تعالیٰ سے یہ تتا کی کہ قیام مجھ کو مولا چتا کر اور اس طویل مجھت کے لئے میری زندگی کی رسی کو دراز کر دیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کو اس کی پروا ہماری فطرت کا قانون مقابات حمل اکفاد حمل اٹل قانون ہے پس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا جو پنیاتا مجھ سے روک آنی کر تیری پیر بھی کرے گا وہ تیرے ساتھی عذاب حلائی جانم کا تضا بار ہوگا جا اپنی ذلت اور رثبائی اور شمع قدمت کے ساتھ جان سے دون ہو اور اپنی پیروکاروں کی اپسی لن جانم کا منتظر رہو پیتان یہ غلطی نے اس کو رہند درگا کر دیا اس کو جانم بازل کر دیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکامات کی پابندی کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو حکم دیا ہے اس پر پوری طرح عمل کریں اور شیطان کے راہ پر نہ چلے کیونکہ شیطان تو تمہیں جانم میں کرنی آئے ہم نے کوشش کرنی آئے کہ ہم سے انکار نہ ہو ہم نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو مل لیا تو پھر ہمارا جی فرض بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابیداری کریں اور پورا پورا عمل کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کامی ہو ناصر رو السلام